بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لیے وہ کوڈ آف سیول پروسیجر کا سب سے انیشن وہ جو چپٹر ہے پریلیمنری وہ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی انہوں نے سیکشن ڈالی ہیں ایک سے لیکن ساتھ تن وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے جو کہاں دیئے جو میرا چینل ہے پیٹ فال جسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حضرت بزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے گا اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتے رہے گے تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلا جو اس کا جو سیکشن ہے وہ سیکشن 1 ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ شارٹ ٹائٹل کومنسمنٹ اینڈ ایکسٹین اس میں یہ ہے کہ یہ اس ایڈ کو کوڈ آف سیول پروسیجر کہا جاتا ہے اور اس کو یکم جنوری انیس سو نو کو نافذ کیا گیا لیکن یہ جو ہے سیول کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ ہے اور اس کا دائرہ کار پورا پاکستان ہے اور اس کے جو سیکشن 2 ہے وہ ڈیفینیشن کے اوپر مشتمل ہے اور اس میں ٹو ایک کے اندر جو ڈیفائن کیا گیا ہے اب اس میں سیکشن 2 جو ڈیفینیشن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک ایکٹ حاضر میں کوئی چیز جو اگر سیاکو سباک سے متضاد نہ ہو تو جو ڈیفینیشن اس کے اندر دی گئی ہیں وہ ان کا یہی مطلب اس کوڈ کے اندر لیا جائے گا تو سب سے پہلے کوڈ ہے کوڈ یا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراج یہ ہے کہ کوڈ آف سیول پروسیجر اس کے بعد آجاتا ہے اپنا ٹو سیکشن 2 سب سیکشن 2 اس میں ڈگری ہے اب ڈگری کو اس کو کہتے ہیں ڈگری کہتے ہیں کہ ڈگری سے مراد کسی عدالت کا کوئی ایسا کہ فیصلے کا کوئی ایسا رسمی ازار جس کے ذریعے فیصلہ کرنے والی عدالت جو ہے وہ فریقین کے جو حقوق ہیں ان کا وضع طور پر تاہین کریں جو کسی دعویٰ میں اس کے سامنے متنازع ہوں یہ ڈگری جو ہے یہ ابتدائی بھی ہو سکتی ہے اور قطی بھی اس میں دعویٰ کا خارج کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے اور دفعہ 144 کے تحت کسی question کا اگر جواب دینا مقصود ہو یا اس کا فیصلہ اس کے پر کرنا ہو تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اور order 21 جو execution کو deal کرتا ہے اس کے تحت آنے والے یہ rules ہیں 60, 98, 99 اور 101 اور 103 کے تحت کوئی حکم لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں شامل نہیں ہیں ڈگری کے اندر پہلے نمبر کو انہوں نے کہا جی کوئی ایسا فیصلہ جس میں اپیل ہو سکتی ہو جیسے حکم کے خلاف اپیل یا ادم پیرویے اپنا کے مقدمہ کے باعث جو مقدمہ خارج ہو جاتا ہے وہ ڈگری کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جاتا اب انہوں نے اس کے اندر وضعات بھی کی ہے وضعات یہ ہے کہ ڈگری ابتدائی ہوگی جب دعویہ کے مکمل فیصلہ کے لیے ابھی مزید کروائی کرنا باقی ہو اور یہ فائنل ہوگی جب دعویہ مکمل طور اختتام پذیر ہو جائے اور اس میں وہ تمام مسائل جو ہیں یا issue infects ہیں یا question ہیں وہ سارے حل ہو جائیں اور یہ partial بھی ہو سکتی ہے اور یہ totally بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ ڈگری جو ہے یہ جزوی طور بھی دی جا سکتی ہے اور totally بھی دی سکتی ہے اور final بھی دی سکتی ہے یہ finally ابتدائی بھی ہو سکتی ہے partially ابتدائی بھی ہو سکتی ہے partially جزوی اپنا final بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے تین نمبر پر two subclass three کے اندر یہ degree holder کو define کیا گیا ہے degree holder کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے حق میں بعض سماعت مقدمہ عدالت نے degree صادر کی ہو اور وہ شخص degree کی بینہ وہ عدالت کے اندر وہ اجراء جو ہے وہ seek کر سکتا ہو اس کے بعد چار میں ہیں دو subclass four کے اندر انہوں نے define کیا ہے کہ district کو کہ district کے اندر انہوں نے کہا کہ district سے مراد ظلہ ہے یعنی کہ کسی principal civil court کی جو original jurisdiction ہے یا جو اس کی مقامی حدود ہے وہ district کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اور اس کو آپ district courts بھی کہہ سکتی ہیں اور یہ high court کی اصل jurisdiction جی ہوتی ہے یہ اس کی ordinary jurisdiction کے ordinary original jurisdiction کے اندر بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے اور یہ عدالت high court جو ہے اس کی جو district کا یہ جو ہے provincial government جو ہے اپنا سوری اپنا high court جو ہے وہ اس کا تحین کرتی ہے provincial government کے ساتھ مشابرت کر کے اس کے بعد آ جاتا ہے فارم court فارم court کیا ہوتی ہے فارم court سے مراد کہ وہ عدالت جو پاکستان سے باہر واقع ہو پاکستان کے باہر کسی ملک کے اندر وہ قائم کی گئی ہو جس کی پاکستان کے اندر کوئی authority نہ ہو اور نہیں جس کو وفاقی حکومت نے بنایا ہو اور نہیں وفاقی حکومت اس کو run کر رہی ہو اور اس کے بعد آ جاتا ہے فارم judgment فارم judgment سے برات ہے جو فارم court جو ہے جو judgment دیتی ہے اس کو فارم judgment کہتی ہیں مثلاً ازاد کشمیر کی کوئی عدالت جو ہے وہ فیصلہ صادر کر دے یا وہ عدالتیں جو اپنا جن کو government of Pakistan نے جن کے jurisdiction کو تسلیم کیا ہوا ہے یا جن ممالک پاکستان کی گورنمنٹ نہیں یا وفاقی حکومت نے تسلیم کیا ہوا ہے اور وہ عدالتیں جو دولت مشترکہ کے مقالم اپنا ممالک کے اندر واقع ہیں وہ جویں وہ فارم court کے زمرے کے اندر آتی ہیں اور یہ اگر اس ملک نے اگر ان کو تسلیم کیا ہوا ہے تو ان کی ڈگری کو اگر ممالک یا پاکستان کے اندر ان کو وہ execute کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے government pleader یہ اپنا سوری section 2 sub plus 7 دو سیون کے تحت government pleader کو انہوں نے بتایا ہے کہ government pleader کوئی بھی جس کو کسی صوبائی حکومت نے یہ جو ذابطہ حاضر جو code of civil procedure ہے اس کے تحت کسی امور کو یا کسی سیکل کرنا ہو یا اس کے تحت کو اس نے کوئی سر انجام دینا ہو یا کوئی فرض ادا کرنا ہو یا کوئی ڈیوٹیز نے اپنی ادا کرنی ہو تو حکومت نے سی پی سی کے تحت اگر کوئی کام ہے اس کو انجام دینا ہو تو حکومت نے اگر کسی بندے کو وہ appoint کیا ہے اس انجام کو اس کام کو کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو عدالت کے اندر represent کرنے کے لیے یا defend کرنے کے لیے یا اس کو سو کرنے کے لیے تو اس کے لیے حکومت نے جو شخص مقرر کیا ہے district level کے اوپر یا صوبائی level کے اوپر اس کو اپنا government leader کہا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جج جج سے مراد ہے کسی بھی عدالت کا presiding officer یہ 28 کے اندر کہا گیا ہے 29 کے اندر judgment ہے judgment کا مطلب ہے کہ جج ساتھ کا وہ تحریری بیان جو اس نے ڈگری یا فیصلہ کی بنیاد پر یا اس کے انٹرپٹیشن کے لیے لکھا ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے 210 210 میں ہے ججمن ڈیکٹر ججمن ڈیکٹر سے مراد یہ ہے مدیون جس کے خلاف سویل حکومت اپنا government نے بعد از فیصلہ کوئی ڈگری یا حکوم صادر کیا ہو اور جس کی بنا پہ وہ جو ڈگری holder ہے اس کے خلاف کروائی کسمن کا entitle ہو اس کے بعد آ جاتا ہے rule اپنا section 211 کے اندر definition کی گئی یہ legal representative کی اس سے مراد وہ شخص ہے جو قانونی طور پر کسی deceased شخص کی یا مروم شخص کی جائداد منقولہ یا غیر منقولہ کی عدالت کے اندر یا کسی دیگر میکمی کے اندر جو وہ نمائنگی کرتا ہے اور جہاں وہ مقدمہ کرے یا اس کے خلاف legal نمائندہ حیثیت میں مقدمہ دروجو یا وہ شخص کہ جس پر مروم کی جائداد منقولہ یا غیر منقولہ غود کر آئے یا اس کو وہ وراست نہیں ملے وہ شخص representative ہوتا ہے اس کے بعد 212 یہ definition ہے means profit کی mean profit سے مراد ایسی جائداد کا وہ منافع جو غیر قانونی طور پر جو شخص قابض ہوتا ہے کسی قانونی مالک کو بدخل کر کے جائداد منقولہ یا غیر منقولہ کا قبضہ حاصل کر لیتا ہے اور دورانے قبضہ جو اس کی اوپر سے جو انکم اس کو حاصل ہوتی ہے یا قرائے جو حاصل ہوتی ہے حاصل ہوتا ہے جو ادر وائز جو اس نے لینا ہوتا ہے اصل مالک نے لینا ہوتا ہے یا اصل مالک اس کا اقدار ہوتا ہے لیکن اس کو غیر قانون طور پر بدخل کر دیا جاتا ہے اور غیر قانون قابض جو ہے وہ جو جائداد سے حاصل ہونے والا جو منافع ہے اس کو means profit کرتی ہیں لیکن اس میں وہ profit شامل نہیں ہے جو وہ جو ناجائز قابض ہے اس کی اوپر ترکیاتی کام کر کے حاصل کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے two thirteen two thirteen definition کی یہ کہتی ہے کہ moveal property moveal property میں انہوں نے صرف ایک جیز کو شامل کیا ہے وہ ہے growing crafts یعنی کہ جو فصل ہوتی ہیں ان کو اس کے بعد انہوں نے two fourteen کے اندر order کو define کیا ہے order کا مطلب ہے کسی بھی دیوانی عدالت یا سیول کورٹ کا رسمی فیصلات کہ جو کہ ڈگری نہ ہو وہ جو ہے وہ order کہلاتا ہے اور یہ order دوگ کراکہ ہوتا ہے ایک appealable ہوتا ہے اور ایک ایسا ہوتا ہے جس کے اندر appeal نہیں ہو سکتی ایک کے اندر عدالت جو ہے وہ parties کی right جو ہے وہ determine کرتی ہے اور دوسری جو ہے یہ order sheet کے اندر جو لکھی جاتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو عدالت جو ہے وہ کام تیہ کرتی ہے وہ order sheet کے اندر لکھی جاتے ہیں وہ formal order ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے two fifteen two fifteen کے اندر کہا گیا ہے کہ pleader pleader کون ہوتا ہے pleader کہتے ہیں وہ شخص ہے کہ جو عدالت میں حاضر ہونے کا مجاز ہوتا ہے حق دار ہوتا ہے دوسری کی طرف سے اپنے موکل کی طرف سے عدالت کے اندر وہ مقدمہ پیش کرتا ہے اس دعویٰ دیتا ہے جو اب دعویٰ اگر وہ defend کر رہا ہے تو جو اب دعویٰ دیتا ہے اور اس میں advocate بھی ہو سکتا ہے وہ وکیل بھی ہو سکتا ہے وہ attorney بھی ہو سکتا ہے high court کے اندر بھی وہ پیش ہو سکتا ہے اپنے موکل کی اوپر اگر اس موکل نے اس کو authorize کیا ہے اس کو سی پی سی کے لربان میں اس کو pleader کہا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے two sixteen two sixteen کہتے ہیں prescribe prescribe سے مراج یہ ہے کہ جو چیز مقرر کی گئی ہو جو سی پی سی کے اندر جو بھی چیز مقرر کی گئی ہے اس کو prescribe کہتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اپنا two seventeen two seventeen کے اندر public officer جو ہے اس کو انہوں نے define کیا ہے کہ اس میں اندر کون کون سے لوگ ہوں گے اس کے اندر جیج سہبان ہوتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت جو بھی لوگ ملازن ہیں وہ شامل ہوتے ہیں فوج کے اندر بحری بحری فضائیہ کے اندر جتنے بھی لوگ commission نقی سے رہیں یا جو seventeen سے اوپر ہیں وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور اس کے علاوہ عدالت کے جو سٹاف ہے وہ شامل ہیں اور ریاست پاکستان کی تحت کام کرنے والے تمام لوگ جو ہیں چاہے وہ فاقی حکومت کے اندر کام کرتے ہیں صبائی حکومت کے اندر کام کرتے ہیں وہ لوگ شامل ہیں اور جو railway company کے اندر کام کرتے ہیں وہ لوگ شامل ہیں جو پی سی ایس کر کے آتے ہیں وہ لوگ شامل ہیں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں وہ افسر شامل ہیں جتنے بھی اficیر ہیں وہ سارے جیل افیسر کے اندر اس کے اندر شامل ہیں ان کے اندر جو جیل کا سٹاف ہے وہ بھی شامل ہے جو ہیلت کا سٹاف ہے وہ بھی شامل ہے بہت سے لوگ اس کے اندر پبلک افیسر کے اندر آتی ہیں جن کو 217 کے اندر Define کیا گیا اس کے بعد آجاتا ہے 218 اس کے اندر Rules کو Define کیا گیا ہے Rule سے مراد جو CPC کے اندر یا Court of Civil Procedure کے جو First Schedule ہے اس کے اندر جو رول دیئے گئے ہیں آرڈر ون سے لے کر آرڈر بامن تک جتنے میں وہ رولز ہیں کے اندر وہ سارے اس کے اندر بسکس کیے گئے ہیں یا وہ رولز جو دفعہ 122 یا 125 کے تحت جن کو بنائی جانے کا اختیار حاصل ہے ہائی کورٹ یا سبائی گورنمنٹ کی مشاورت سے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد آج آتا ہے آرڈر 219 اپنا سیکشن 219 جو ڈیفائن کرتی ہے وہ ہے شیئر ان کارپوریشن اب شیئر ان کارپوریشن کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں سٹاک شامل ہے اچھا ڈیبینچر سٹاک شامل ہے اچھا اس کے اندر بانڈ شامل ہیں ڈیبینچر شامل ہیں اچھا ڈیبینچر وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر حکومت یا بینک یا مالیاتی ادارے وہ ایشو کرتے ہیں لوگوں کو جرنل پبلک کو اور اس کے اوپر لوگوں سے وہ پیسے لیتی ہیں جیسے سکوک بانڈ ہوتی ہیں جگا جاتا ہے اور یہ لوگوں سے گورنمنٹ جو کرز لیتی ہے اور کرز کے بعد میں بغیر کوئی چیز جو وہ گروی رکھیں یعنی کہ حکومت کی کوئی بھی پبلک جو ہے وہ چیز گروی نہیں رکھتی لیکن وہ اس کے حکومت کی جو زمانت ہوتی ہے وہ بانڈ کے اندر دی جاتی ہے اس کے اوپر وہ گورنمنٹ کو کرز دے دیتی ہیں اور وہ جو کرز ہوتا ہے وہ وید مارک اپ ہوتا ہے اور بعض وقت ویداؤڈ مارک اپ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈیوینچر اب اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ٹو 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 ٹی سیکشن ٹو 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 ٹی کے اندر انہوں نے سائنڈ سائنڈ کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اور سائنڈ کے مفہوم کے اندر شامل ہے یہ ڈگری ہے یہ ججمنٹ ہے یہ جو آرڈر ہے اس کے اوپر جب ججمنٹ اپنا جج ساتھ جو دستخط کریں گے تو وہ سائنڈ ہوگا لیکن وہ جب اس کے اوپر سٹیمپ ہی لگائیں گے تو اس وقت اس کا سائنڈیچر جو ہے وہ سائنڈ ہو جائے گے وہ ڈگری سائن ہو جائے گی وہ آرڈر سائن ہو جائے گا وہ ججمنٹ سائن ہو جائے گی جب اس کے پر مور بھی لگے گی عدالت کی اوڈیاج صاحب کی بھی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹری سیکشن ٹری کے اندر ہے کہ سب آرڈینیٹ کوڈ اس کے اندر سب آرڈینیٹ کوڈ ڈیفائن کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ذابطہ دیوانی کے مقاصد کو حل کرنے کے لیے ڈسٹرک کورٹ یا ہائی کورٹ کے مطاعت جو عدالتیں ہوں گی وہ سارے کے سارے جتنے بھی سیول جائے ہیں سینئے سیول جائے ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹرک کورٹ اور ہائی کورٹ کے مطاعت ہوں گے اور ہر سیول کورٹ یا جو بھی اپنا اس سے لوگریٹ کی جو بھی عدالت ہوگی وہ ڈسٹرک کورٹ کے مطاعت ہوگی اور ڈسٹرک کورٹ جو ہوتی ہے پھر وہ ہائی کورٹ کے مطاعت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی سمال کازس کورٹ ہیں وہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرک کورٹ کے مطاعت ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیونگز چار کے اندر سیونگ کو یا تحفظات کو ڈسکس کیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سی پی سی کسی لوکل قانون یا مقامی قانون یا کسی سپیشل قانون کو نہ تو محدود کر سکتی ہے نہ ہی اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے تاوہ کے سی پی سی بنانے والوں نے سپیشلی اس مقصد کے لیے کوئی حکم اپنے اس کو صادر نہ کیا ہو اپنے کسی سوری اپنے کسی آفیشل گزت کے اندر نوٹفیکشن شائع کر کے یا اپنے کسی سپیشل حکم کے تحت اور کسی اپنا جو مقامی قانون ہے یا لوکل قانون ہے یا کسی سپیشل قانون کو اپنے کسی حکم کے تحت اس کو وہ انہوں نے متضاد ڈیکلیئر نہیں کیا یا اس کو نینل وائٹ ڈیکلیئر نہیں کیا تو وہ اس کو سی پی سی جو ہے اس قانون کو پھر نینل وائٹ ڈیکلیئر نہیں کر سکتی اور اس کے اوپر جو اگر کوئی فیصلہ صادر ہوئے تو اس کے اوپر عمل درامت کے اندر کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکے گی اور اس کے اندر دوسری چیز یہی ہے اگر اسی طرح اگر کسی مقامی قانون کے تحت یا لوکل قانون کے تحت یا کسی سپیشل قانون کے تحت کسی لینڈ لارڈ نے یا کسی مزارے نے یا لینڈ ہورڈر نے اگر کسی مقامی قانون کے تحت یا کسی لوکل قانون کے تحت کوئی ان کو ریمیڈی انہوں نے سیکے ہی ہو یا ان کو ریمیڈی ملی ہو یا دادرسی ملی ہو یا کسی زمین کا قرائے وصول کرنا بزریہ وہ سپیشل لاب یا جو فصل سے جو انکم آتی انہوں نے اس کے تحت کو ریمیڈی لی ہو یا انہوں قرائے لے رہی ہو یا زمین کا چکاتا لی ہے اس کے اوپر جو انکم لے رہے ہوں اور وہ انکم جو ہے یہ کسی لوکل لاکٹ ہے تو یا کسی اپنا اسپیشل لاکٹ ہے تو تو پھر عدالت اس کی کسی پرویون کو چھیڑ نئے سکتی اگر سی پی سی کے پاس ایسی کو پرویون موجود ہے تو ان کے حق یا فائدہ کو محدود کر سکتی ہے اگر نہیں ہے تو پھر نہ ان کے حق کو محدود کر سکتی ہے نہ اس کے فائدہ کو محدود کر سکتی ہے اور نہ ہی ان کے حقوق اور ان کے فوائد کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے یہ سی پی سی یہ اس کے تحفظات میں سیکشن فور کے تحت سیوننگز کے اندر آتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن فائی سیکشن فائی سی پی سی کے کیا کہتی ہے کہ اپلیکیشن آف کورٹ تو ریونیو کورٹس اب اس کی جو سی پی سی ہے اس کی ریونیو کورٹ کے اندر کیا اپلیکیشن ہوگی یہ کیا ریونیو یا سی پی سی جو ہے ریونی کورٹ کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ سیکشن پانچ کے اندر سی پی سی بنانے والے نے ہمیں بتایا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جب کسی ریونی کورٹ جب کوئی ریونی کورٹ کسی سپیشل قانون کے تحت کام کر رہی ہو اور جہاں ان کے روزانہ کی کروائی کا کوئی حصہ اس پیشل قانون کی عدم موجودگی کے تحت متاثر ہو رہا ہو یا اس خاص قانون کروائی کی بابت وہ سپیشل قانون خاموش ہو تو سبائی حکومت اپنی کسی سپیشل حکوم کے تحت یا کسی نوٹفیکشن کے تحت جس کو اپنے افیشل گزرٹ کے اندر شائع کرے گی وہ حکوم صادر کر سکتی ہے کہ وہ سی پی سی کے اندر جو پروبینز دی گئی ہیں یا قانون بنائے گئے ہیں یا رولز بنائے گئے ہیں ان کو تھوڑی بہت ترمیم جو سبائی حکومت کرے گی کرنے کے بعد وہ ریونی کورٹ کو حکوم صادر کر سکتی ہے کہ آپ سی پی سی کے یہ جو قانون ہم نے جو جن کے اندر امیڈمنٹ کی ہے جو آپ کے لیے قابل عمل بنائے ہیں آپ ان کے اوپر بھی عمل درامت کر سکتی ہو لیکن یہ اس وقت کر سکتی ہیں کہ اب یہ ریونی کورٹ جو ہے یہ سپیشل قانون کے تحت عمل درامت کرتی ہے اپنے تمام احکامات کا اور کام کرتی ہے تو جہاں ان کو وہ سپیشل لاجو ہے اگر وہ خاموش ہے تو پھر اس وقت یہ جو سپی سی ہے یہ ادھر اپلیکیبل ہوگی لیکن یہ اپلیکیبل اس وقت ہوگی جب سبائی حکومت اپنے کسی حکم کے تحت یا نوٹفیکشن کے تحت افیشل گزرٹ میں شائع کر کے اگر اجازت دے گی تو دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ریونی کورٹس وہ عدالتیں ہوتی ہیں کہ جن کو کسی سپیشل قانون کے تحت مقدمات منفصل کرنے کا یا ان کے کانڈرٹ کرنے کا یا ان کے اندر فیصلہ دینے کا اختیار ہوتا ہے یا رینٹ سے متعلق کوئی کاروائی ہو جنین کا جو رینٹ ہوتا ہے چکاتا ہوتا ہے ٹھیکا ہوتا ہے یا فصل کے اوپر جو حاصل انکم ہوتی ہے یا فصل جو بیچتی ہیں اس کا جو منافع ہوتا ہے وہ کس طرح وہ انہیں ڈیوائیڈ کرنا ہے یا اس کے اوپر اگر کوئی مقدمہ یا تنازہ آ جاتا ہے تو پھر وہ تو سیول کورٹ کی جو ریزیکشن کے اندر نہیں آتا تو پھر اس کو ریون کورٹ جو ہے وہ ان کو حل کر سکتی ہے لیکن جہاں وہ پھنس جائے گی یا جو کوئی قانون نہیں ہوگا تو پھر وہ سی پی سی کی مدد لے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول 6 اپنا سیکشن 6 سی پی سی کی سیکشن 6 جو شروع میں دی گئی ہے اس میں ہے پیکونری جو ریزیکشن اب پیکونری جو ریزیکشن جو ہے اس کے بابت یہ جو سی پی سی کا سیکشن 6 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جہاں سی پی سی کے اندر سریحن کسی عدالت کی سیول کورٹ کی جو پیکونری جو ریزیکشن اس کے اندر بتائی گئی ہے یا کسی سیٹیوٹ کے اندر بتائی گئی ہے یا کسی الادہ ایکٹ کے اندر بتائی گئی ہے ان کو چھوڑ کر یہاں زابطہ دیوانی کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سیکشن یا کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ سیول کورٹ کی پیکونری جو ریزیکشن کو ڈیٹرمن کیا ہو یا ان کی مالیاتی جو ریزیکشن کو ڈیٹرمن کیا ہو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی اپنا سیول قورت کی جو ریزریکشن کا تائین کرنا ہوگا تو اپنا سیول قورت جو ہے اس کے اندر کسی اماؤنٹ کو تائین کرنا ہوگا یا سبجک میٹر کی ویلیو کو دیٹرمنیشن کرنا ہوگا تو پھر عدالت اس کے لیے حکم سازر کرتی ہے پارٹیز کو کہ وہ اپنے سوٹ کا یا اپنے مقدمی کی اماؤنٹ کو دیٹرمنیشن کریں یا آپ سبجک میٹر کی ویلیویشن لگا کر عدالت کے اندر پیش کریں اگر وہ ویلیوشن کہ اندر ہو تو پھر وہ عدالت کی اندر سنے جاتی ہیں اگر وہ آوٹ آف دی ویلیوشن ہو یا وہ ویلیوشن سے زیادہ ہو یا ماؤنٹ سے زیادہ ہو یا عدالت کے پیکونر جیرزیکشن سے زیادہ ہو تو پھر عدالت جو ہے وہ مقدمہ ریٹان کر دیتی ہے تاکہ اس کو کمپیٹنٹ جیرزیکشن کی حامل جو عدالتیں ہوتیں ہیں ان کے اندر اس کو پیش دیا جائے تو دوستو اس میں اگر آپ نے عدالتوں کی جو جرس ایشن ہے ان کا آپ نے تائین کرنا ہے یا آپ نے سمجھنا ہے کہ ان کی جرس ایشن یا ہے پکونری جرس ایشن یا مالیاتی جرس ایشن ہے وہ سیول کوٹ کے ارینجنل جرس ایشن کیا ہے فسٹ اپیل کوٹ کی جو یا دیگر کسی عدالت کی جرس ایشن کیا ہے تو اس کے لیے یہ جو اپنا ویسٹ پاکستان سیول کوٹ آڈیننس انیس سو سو سٹھکا اس کی جو سیکشن نائن ہے اس کے اندر ڈیٹرمنٹ کیا گیا اور فیفٹین کے اندر بھی تو اگر آپ نے یہ اپنا وہ دیکھنا ہے پیکنری جو ایڈیکشن دیکھنی ہے اپنا سیول کورٹس کی تو پھر آپ کو یہ سیکشن نائن جو ہے یہ ویسٹ پاکستان سیول کورٹ آڈیننس انیس سو بہ سٹھ کو آپ کنسل کرنا پڑے گا اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن سیون یہ سی پی سی کی کورٹ آف سیول پروسیجر کی یہ کہتی ہے پروینشل سمال کازیز کورٹس اب انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ سمال کازیز کورٹ ہوں گی پروینشل لیول کے اوپر جو جن کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے تو ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پروینشل سمال کازیز ایکٹ جو ہے یہ اٹھانہ سو ستاسی کے اندر جو جس کو منظور کیا گیا تھا اس کے تحت یہ ان کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور اسی ایکٹ کے تحت یہ کام کر سکتی ہیں اور یہ بھی تھوڑی بہت یہ سی پی سی کا سہارہ لے سکتی ہیں لیکن سی پی سی کے یہ جو میں ابھی آپ کو بتانی والا امور ان کے اوپر یہ ان کو اختیار نہیں ہوتا سمال کازیز کورٹ کو کہ وہ ان کا بھی اختیار کریں یا یہ اختیار بھی اپنے اس کے اندر لائیں یہ نہیں لاسکتے ایک جو مقدمات ان عدالتوں کے اختیار اسمات سے باہر ہیں وہ یہ ہیں ایک اجرائے ڈگری کے کروائی یہ عدالت سمال کازیز کورٹ کی نہیں کر سکتی دوسرا ڈگری کی کروائی برخلاف غیر منکولہ جائدات مطلب کہ جب یہ سمال کازیز کورٹ کوئی ڈگری پاس کرتی ہیں تو اس کے اپنے ڈگری کی ایکزیکیوشن کے لیے وہ کسی امول پراپرٹی کی وہ جائدات کو نہ سیل کر سکتی نہ کر سکتی ہیں اچھا اسی طرح وہ کسی پراپرٹی کی اٹیچمنٹ کا حکم صادر نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی پراپرٹی کی وہ سیل کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہیں غیر منکولہ جائدات کی بات ہو رہی ہے اچھا حکم اتنی جاری نہیں کر سکتی سٹی آرڈ انجاری نہیں کر سکتی انجیکشن گرانٹ نہیں کر سکتی اس کے علاوہ جی یہ ریسیور مقرر نہیں کر سکتی اس کے علاوہ یہ انٹر لکیٹری آرڈک جو مخصوص قسم کی ہیں یہ جاری نہیں کر سکتی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے اس چینل کو آپ سسکرائب کریں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات جو مجھے نہ کہنی چاہیے تھے میں نے کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھے نہ کہہ سکا یا آپ کی اس چپٹر کے بارے جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے آپ کی کوئی قویری ہے کوئی قویسٹن ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں پوچھ بھی سکتے ہیں تو مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت ہی اللہ حافظ